گائز آم کا سیزن چل رہا ہے تو کیوں نہ آج ایک بہت ہی مزیدار قسم کی آم کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے السلام علیکم گائز میں ہوں اسمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب کیک ٹاک ہوں گے گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے تھنڈا تھنڈا مزیدار مینگو جوس وہ ابھی گھر میں اتنی آسان ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ آپ جب اس کو بناو گے تو خوش سوچو گے کہ آج سے پہلے ہی ہم نے ریسپی کیوں نہیں بنائی بزار سے کئی گناہ زیادہ مزیدار بنے گا بہت ہی کم پیس اس میں لگیں گے آپ کے اور جب آپ کے گھر کے بچے بوڑے اور جوان اس کو پیئیں گے تو مانیں گے ہی نہیں کہ آپ نے اس کو گھر میں بنایا ہے آپ کے مہمان جب اس کو پیئیں گے تو دادی کے بغیر نہیں رہیں گے بہت زیادہ ریسپی ہے اس کو ضرور رہی کیجئے گا اس سے پہلے میں کیری کے ساتھ عام پرنا کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ضرور دیکھی گا میں اس کا بھی لنک ڈسکرپشن باک میں ڈال دوں گی آپ نے کرنا کیا ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ریسپی کے اچھے طریقے سے سمجھ آئے اور آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے میں آپ کو کمپلیٹ گال کرنے والی ہوں کہ آپ نے اس کو سیپ کیسے کرنا ہے آپ اس کو بنا کر مہینوں تک اپنے گھر میں سیپ بھی کر سکتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ڈالیں گے کتنی کتنی کونٹیٹی میں ڈالیں گی اور ہم اس کو سرپ کیسے کریں گے تو پھر باتوں کو کرتے ہیں ختم ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کیو بٹن کے ساتھ ایک بیل کا بٹن اس کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیتے ہیں اللہ کا نام اور کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ میں نے یہاں پر لیئے ہیں ایک کلو آم اور دو چھوٹے سائز کی کیری اس کو ہم کچھا آم بھی بولتے ہیں سب سے پہلے ہم آمو کو اور کیری کو اچھے فرقے سے دھولیں گے پھر اس کے بعد ہم ان کا چھلکہ آ رہیں گے ان کو رفلی کاٹ لیں گے کیونکہ ہم نے ان کو پکانا ہے اسی جیسے مرضی کاٹے کوئی ایشو نہیں ہے تو ہم ان کو رفلی کاٹ لیں گے گائز میں آپ کے ساتھ ایک کلو آم کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ کو آنٹیٹی کو بڑھا بھی سکتے ہیں یعنی کسی ایسا آپ سے اس طرح میں نے ایک کلو کی آپ کو بنا کے دکھانی ہے اس طرح سے آپ اس کو دو کلو کا بھی کھا سکتے ہو اچھا جی اب ہم نے لیا ایک از درد برطن اور اس میں ہم نے ڈال دیا ایک لیٹر پانی اور اس کو ہم نے چولے پچھڑا دیا پانی گرم ہوگا ہے تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے چینی اچھا چینی آپ نے ڈالنی ہے اگر آپ کے آم زیادہ میٹھے ہیں تو پھر آپ ایک کپ ڈالیں گے اور اگر آپ کے آم کم میٹھے ہیں پھر آپ دو کپ ڈالیں گے یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے عصاف سے اس میں چینی ڈالیں گے اچھا میں نے اس میں ڈالایا دو کپ چینی کیونکہ میرے پاس جو آم ہے وہ زیادہ میٹھے نہیں ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہم نے جو کچھ کری کٹ کی تھی وہ اور یہ جو ہم نے آم کٹ کی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اچھا اس میں نا کچھ آم ڈالنے کا پرپس یہ ہے کہ جو آپ بزار سے جوس لیتے ہیں وہ کھٹا میٹا ہوتا تو انہوں نے بیچ میں ڈالی ہوتی ہے ٹاٹری تو ہم ٹاٹری نہیں ڈال رہے ہم اس میں ڈالیں گے کچھ کری تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کھٹا میٹھا ہے اور آپ کو اچھا لگے گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کر دو پیارا سا لائک اگر آپ میری چینل پر نئے ہو ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لو سبسکرائب اور بنجھو میری فیملی کا حصہ اور اگر کھٹا ہی ہے تینکیو سو مچ گائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھائی لانا شروع ہو گیا اب اس سٹیج پر ہم کیا کریں گے آج کو تھوڑا سا کم کر دیں گے ہم اور اس کے اوپر ہم دے دیں گے جی ڈھکن اور اس کو ہم پکائیں گے تقریباً چھے سے سات منٹ تو میں ملتی ہوں آپ سے چھے سے سات منٹ کے بعد سات منٹ ہو گئے ہیں اب ہم یہ چیک کریں گے کہ کیری جو ہے وہ گلی ہے کیونکہ آم تو جلدی گل جاتا ہے کیری بھی زیادہ ٹائم نہیں لیتی گلے میں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں چمیسی وقت سے ہم اس کو پریس کریں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی کیری گئی ہے اب ہم اسٹیج کے اوپر چھولے کو کر دیں گے بند اور اس کو ہم کریں گے تھنڈا آپ اس کو پنکھے کے آگے یا رون ٹیمپرچر پر تھنڈا کر سکتے ہو آپ کی اپنی یہ اچھے طریقے سے آم ہو گئے ہیں تھنڈے اب ہم اس کو ڈال دیں گے ایک مکسر میں آپ نے اس کو پول بھرنا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے یہ بلینڈنگ ہوگا آپ نے اس کو بس ایک منٹ کے لیے بلینڈ کرنا ہے تاکہ یہ سمودھ سو پیس پن جائے اب ہم اس کو چھانیں گے میں نے ایک بڑا ڈیپ باؤل لیا اور اس میں رکھتی ایک بڑی سی چھننی اب ہم اس کو چھان لیں گے چھاننے کا پرپس یہ ہے کہ آم کے اندر ریشہ ہوتا ہے اور کیری کے اندر بھی تو جب آپ چھان لوگے تو آپ کے پاس ایک بہت زبدلز قسم کی مہنگو پیوری آ جائے گی اور اس کے اندر یہ جو ریشے بغیرہ ہوں گے ہو نہیں ہوں گے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے چھان لیا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس کے ریشے بغیرہ تھے یہ آگئے ہیں جی اس چھننی کے اندر اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی تقریباً ایک گلاس میں نے پانی لیا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس آگئی ہے پیوری بہت زبدلز قسم کی مہنگو کی اور یہ گاڑا ہے تو اس پہ ہم مزید پانی ڈالیں گے میرے پاس تقریباً ایک گلاس پانی ہے تھنڈا لیکن میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گے سارا ایک دفعہ نہیں ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر دی جاؤں گی اگر آپ چاہے تو اس سے زیادہ بطلہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو گاڑا بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے ابھی میں نے اس میں تقریباً ایک گلاس جو پانی تھا وہ سارا کا سارا ڈال دی گیا ہے اور یہ ہمارا زبدس قسم کا جو مہنگو جوس ہے وہ ہو گیا ہے ریڈی اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب میں نے لیا ہے تین گلاس اور اس میں میں نے ڈال دی گیا زیادہ ساری بھر کیونکہ یہ جتنا زیادہ ٹھنڈا ہوگا اتنا آپ کو مزے کا لگے گا اچھے آپ اس کو کسی بوٹل میں ڈال ایک ماہ کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی اے ٹائٹ بوٹل اس میں آپ ڈال کے اس کو پریج میں رکھ دیں اور آپ اس کو ایک ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کو ڈال دیں گے گلاسز میں اور اس کو کریں گے ہم سار جی گائز تو ہمارا مزے گار قسم کا مہنگو جوس ہو گیا ہے ریڈی گائز یہ آپ کو بہت سستا پڑے گا بہت کم پیس میں بنتا ہے زیادہ قوانٹی میں بن جاتا ہے اس کو آپ بنا کر ایک ماہ تھی سٹور بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ آپ کے بچے پچھان بھی نہیں پائیں گے کہ آپ نے یہ گھر میں بنایا یا آپ بزہار سے لائے ہو ایسے لگا گا سے بزہار کے لے کر آئے ہو لیکن یہ اپنے گھر میں بنایا اس لیے زیادہ ٹیسٹی ہوگا اور یہ کم پیس میں بن جائے گا ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پوری امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل پر اس کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کیجئے دعوی میں یاد رکھیں کہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لحافظ